اوم شری سائنہ تھائے نمہ کیسے ہیں آپ لوگ اور کیسا رہا آج کا آپ کا دن میں بہت دنوں بعد آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں پتہ نہیں آج دل ہوا کہ آپ سے بات کرتے ہیں روز تو ہم کیارہ وچان ایسے پڑھتے ہیں لیکن آج دل ہوا کہ آپ سے بات کرنی چاہئے بہت سمیہ بات پتہ نہیں بابا کی لیلہ ہوگی تو اپنے دن کو اب ہمیں جب ہم گھر آتے ہیں تو بہت بہت آرام ملتا ہے کہ اب گھر میں آگئے ہیں اب بہت سکون ہے اور گھر آئیے تو جس پرکار آپ صبح نکلتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بابا سے مل کر ہی نکلتے ہوں گے کہ دیوہ ہم جا رہے ہیں تو اسی پرکار جب آپ گھر میں آتے ہیں تو ان سے بولیے کہ دیوہ آپ کی کرپا سے ہمارا پورا دن بہت اچھا رہا ہم گھر آ چکے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ انسان جب صبح نکلتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا دن کیسا نکلے گا اس کا دن کیسا رہے گا اپنے پریوار کی ذمہ داری کو لے کر کے اپنے بچے کی اپنے سب پورے پریوار کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہوتے ہیں اور اسے ہر چیز کو پروپرلی نبھانا پڑتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ بات نہ پتہ ہو لیکن پھر بھی اسی باتوں کو یاد کرتے ہوئے جب ہمارے گھر کے لوگ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہمیں ایک سکون کی سانس ملتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ویکتی ہمارے سپاس صحیح سلامت واپس لوٹ آئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے پتہ ہے کیونکہ پل پل کا بھروسہ نہیں ہے یہاں پر کب کیا ہو جائے اس لئے ہر وقت کو جیئے ہر وقت کا آنند لیجئے تو آئیے اب جو رات کا سمیں ہے اور رات میں سوتی وقت ایک چیز ہمیشہ آپ اس چیز کو فالو کیجئے کہ جب آپ کو بلکل لیٹ نہیں جانا ہے بلکل آپ کو یہ ہے کہ مجھے سونا ہے تو اس وقت وہ چیز دیکھئے جو آپ کو سکون دیتی ہو کبھی بھی کسی چیز کو مائنڈ بھی لے کے نہیں سونا اور ٹینشن کو تو بلکل لے کے نہیں سونا اپنا مائنڈ بلکل خالی کر کے سونا ایک دم آرام دائیک آپ کو نہیں دانی چاہیے کیونکہ دن بھر کی جو تھکان ہے یہ دماغ میں نہیں دانی چاہیے آپ کے سب کچھ بھول کر سو جاؤ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سائن بھکتوں کے لئے تو سب سے ضروری ہے بابا کے بچن بابا ہماری ہے اگر بابا کو یاد کر کے سوئیں گے تو شاید ہمیں بہترین والی نید آئے گی اور صبح کاکڑ آرتی میں اٹھ کے بابا کی آرتی بھی کرنے لگ جائیں گے اگر نہیں بھی کاکڑ آرتی کرتے ہیں تو پریشان نہ ہوا آپ جیسے بھی کرتے ہیں بابا کی پوچھا ویسے سائن کو قبول ہے ویسے منظور ہے کسی کو دیکھ کرنے کی کوئی عوشکتار نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو چلی آج بس یوں ہی دل کے آپ سے بات کرنے کا تو بس یہی کہنا چاہوں گے کہ کسی کی بات کو اپنے دماغ میں مت رکھیں سب سائن سنبھال لیں گے اور بہت جلدی گروہ آر آنے والا ہے گروہ کو بابا کی نام جاب کرنی ہے مالا کرنی ہے بہت سارے کام کرنے ہیں اچھے اچھے کاموں کو یاد کر کے سو جائیے ٹھیک ہے دماغ میں ٹینشن لے کے تو بلکل نہیں سونا اور اپنے پریوار میں ہو سکے تو خوش نما محول بنائیے ایک دوسرے سے خوش ہو کر بات کیجئے کیا وہ اس نے ڈاٹ دیا کوئی بات نہیں جانے دیجئے اب پھر سے اس سے بات کریے کوئی بھی بات ہے اس کو من میں مت رکھئے یوں کہ پتہ نہیں کل کو ویکتی رہا نہیں رہا تو آپ کی بات رہ جائے گی اور ویکتی چلا جائے گا تو پھر اس بات کا کسی بات کا جو ہے اس کو پہاڑ سی بات کو رائی بنا دو رائی سی بات کو پہاڑ نہیں بنانا ہے ہم تو بابا کے بچوں میں بڑے سے بڑے پہاڑ بات کو چھوٹا کر دینا چاہئے ہے نا تو چلیے بھول کر ساری گلتیاں بھول کر ساری باتیں اب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں اور بابا کی گیارہ وچن پڑتے ہیں اور پھر آرام سے اپنے دیوان کو ریلیکس کرتے ہوئے بلکل فری مائنڈ سے سو جاتے ہیں چلیے تو آئیے اب ہم ساتھ مپڑتے ہیں گیارہ وچن جو شیرڈی میں آئے گا آپد دور بھگائے گا چڑھے سمادھی کی سیڑھی پر پیر تلے دکھ کی پیڑھی پر تیاغ شریر چلا جاؤں گا بھاکتہے تو دوڑا آؤں گا من میں رکھنا درڑ وشفاس کرے سمادھی پوری آس مجھے سدا جیویت ہی جانو انبھاو کرو ست پہچانو میری شرن آخا لی جائے ہو تو کوئی مجھے پتائے جیسا بھاو رہا جس جن کا ویسا روپ ہوا میرے من کا بھار تمہارا مجھ پر ہوگا وچن نہ میرا جھوٹا ہوگا آ سہائتہ لو بھرپور جو مانگا وہ نہیں ہے دور مجھ میں لین وچن من نکایا اس کارن نہ کبھی چکایا دھنیا دھنیا وہ بھاکت انانیا میری شرن تج جسے نہ انیا ارنط کوٹی برمہان نایک راج آدھی راج یوگ راج پر برم شریف سچیدہ آنند ست گرو سائن آت مہاراج کیجے سائن سب کا بھلا کرے سائن سب پر رہم کرے سائن سب پر دیاء کرے بابا سب کی رکش کرنا سب پر رہم کرنا اور آپ سب کو میری طرف سے سائن شب رہ رہ جائے سائی رام رہ